سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آمین تم آمین تو آج میں اپنے کچھر میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور یمی سے آلو کے کٹلٹ تو چلیں آجائیں رسیپی کی طرف بہت مزیدار یہ پوٹیٹو کٹلٹ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں یہ ہاف کے جی سے تھوڑے سے زیادہ آلویں نے میں نے گوائل کر کے چھیل دیا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں میں جائیں گے اس میں یہ پیاز ہے اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے کار لیا آپ کے پاس اگر چاپر ہے آپ چاپر کے ساتھ چاپ بھی کر سکتے ہیں کے علاوہ سبز دنیا ہے ایک گڑی چھوٹی سی اور ایک چھوٹی سی گڑی پرین ہے تین سے چار عدد سے بز مچھے ہیں سپائسیز میں جو چیزیں جائیں گی ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اناردان ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون وائٹ زیرہ ہے اور ون ٹیبل سپون ہی خوشک دھنیا ہے تو چلیں آجائیں رسیپی کی طرف ایک چھوٹی دوری لیں گے اس کے اندر اناردان کو ہلکا سا پیس لیں گے تاکہ یہ ذرا جانا پیس جائے ہلکا سا اور ساتھی اس کے اندر خوشک دھنیا بھی شامل کر دیں گے اب اسے پیس لیں گے میں اسے پیس تھی ہوں اور میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو اناردان میں نے پیس لیا تھا اس کے اندر زیرہ اور دھنیا بھی ڈال کے اس کو ہلکا سا کر دیا تھا میں نے بہت ہلکا سا ہی کرنا ہے اگر اس کے یہ پیسز مو میں آتے ہیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اب اسی چھوٹی دوری میں جو اناردان کو میش کر لوں یا آپ چاہیں تو میشر کے ساتھ میش کر لیں اس کے ساتھ دوری کے ساتھ میش کرنا تو اس میں کر لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ یہ تو وائل ہوئے باتے ہیں فلک وائل ہوئے باتے ہیں تو یہ سوفٹ کرتے ہیں تو یہ آرام سے ہیزیلی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس میں میں نے اسے دوری کے ساتھ جو انا وہ ہلکا سا میش کر لیا تھا جو انا میں ہاتھوں کے ساتھ اس کو سٹ کر لوں گے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ہم سبس دھنیا اس کے اندر سبس دھنیا پیاز اور جو ہے نا پدینہ یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور یہ جو میں نے انار دانی کے اندر زیرہ وائل زیرہ اور خوشک دھنیا میں نے کیا تھا اس کو بھی اس کے اندر مکس کر دیں گے ہم اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ آپ چاہیں تو بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو جو ہے نا اسکول جانے والے بچوں کے لئے بھی یہ بن سکتے ہیں یہ بہت مزے کہ آپ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کے اندر میں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی یارا اچھی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ,ڈالیں چھوٹے بچوں کو اپ جو ہے نا وہ بلیک پیپر اس کے اندر ہے ڈالوں گی ڈالیں اس سة بھی بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے یہ بن گیا ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ریس دوں گی اور اب میں نے اس کی کوٹنگ کے لیے چیزیں جار کر دوں گی اس کی کوٹنگ کے لیے ہم لائیں گے بریڈ کرمز بریڈ کے کرمز ہیں وہ لے لیں آپ کے پاس رسوں کے کرمز ہیں وہ لے لیں میں بریڈ کرمز لوں گی اور سات انڈا دو سے تین منٹ کے لیے اسے میں چھوڑ دوں گی یہ جو ہے نا اس میں اب کوٹنگ کے لیے ہم میں یہ بریڈ کرمز جوز کروں گی یہ میں نے بنا کے ویسے ہی رکھے ہوئے ہاتے ہیں اور دو ایکز ہیں اب ان کو توڑ کے پھینٹ لیں گے اچھی طرح ہمیں ان کے جہانا کباب ناتی رہوں گی موسیقی 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 میں سارے کباب بناتی ہوں اور میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 اس کی ساری کوٹنگ کر کے سب کی کوٹنگ کر کے اسے فریج میں ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کوٹنگ کرنی ہے اس کی تاکہ یہ سارا اچھی طرح ساتھ سٹاک ہو جائے یہ ایسے ہی میں سارے کبابوں کو لگاتی ہوں اور میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہنا یہ میں نے سب کو لگا دیا ہے اب اسے میں دو سے تین منٹ کے لیے جو ہنا یہ پانچ دس منٹ کے لیے اس کو ہمیں فریج میں رکھ دوں گی فریزر میں نہیں آپ اس کو فریج میں رکھیں گے فریزر میں کیوں کہ یہ فریز ہو جاتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں اپنے فریج میں رکھنا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ گزر گئے ہیں اور اب میں نے جو ہنا آئیل پین میں چڑھا دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اب میں ان کو فرائے کرتی ہوں اور میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں ان کو میں فرائے کر رہی ہوں سوری اور یہ گولڈن براؤن ایک سائٹ سے ہو جائیں گے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے